بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس پینے میں خشاف امدید آج کے لیکچر میں ہم بیسی سے related important theorems کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے نمبر پر that b be a basis for a topology tau on x then tau equals a collection of all union of the elements of b یہ ہمارے پاس set x ہے اور b اس کے اوپر basis کی collection ہے اس basis کی collection سے جو topology generate ہوتی ہے ہم دو چیزوں کو پروف کریں گے سب سے پہلے ہم یہ شو کریں گے ڈاؤ وہ یونین آف بیسیز ایلیمنٹ ہے اور اس کے بعد یہ شو کریں گے کہ ہر اوپن سیٹ ڈاؤ کو وہ بھی بیسیز ایلیمنٹ کی یونین میں لکھا جا سکتے ہیں اب چونکہ بیسیز کا ہر ایک ایلیمنٹ ایٹ ڈاؤ میں اوپن ہوتا ہے چونکہ ایٹ ڈاؤ ایک ٹپالوجی ہے تو ان کی بیسیز ایلیمنٹ کی یونین وہ بھی ڈاؤ میں اوپن ہوگی تو ابھی فرس کنڈیشن تو ٹریویلی ٹرو ہوگی کہ ڈاؤ بیسیز ایلیمنٹ کی یونین ہوگی شکالی ایلیمنٹ کی یونین بیسی ڈاؤAw تو اس کا مطلب تو اس یونین آف بیسیز ایلیمنٹ اب ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ تو کا ہر ایک میمبر وہ بھی بیسیز ایلیمنٹ کی یونین میں لکھا جا سکتے ہیں تو لیٹ ایچ بھی رنگ سو تو اب ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ ایچ یہ بھی بیسیز ایلیمنٹ کی یونین ہے اب ایچ ٹا کا میمبر ہے تو ٹپولیجی جنریٹیڈ فرم بیسیز اس کی ڈیفنیشن تھی کہ ایچ ٹا میں کب جائے گا اگر اس کے تمام ایلیمنٹ کیلئے ہمارے پاس ایک بیس ہو سچ لیٹ ایچ کے ایلیمنٹ اس بیس میں اور بیس سبسٹ آ جائے اس سیٹ کا تو یہی ہم نے کریٹیری اپلائی کرنا ہے کہ ایچ ٹا کا میمبر ہے اس کے مطلب اس کے تمام ایلیمنٹ کیلئے ہمارے پاس بیس ایکسٹ کرے گی اور وہ بیس ایچ کا سبسٹ ہو اب ایچ کے ایلیمنٹ کسی نہ کسی بیس میں ہیں اس کا مطلب ایچ اس ایکول ٹو یونین آف بیسس ایلیمنٹ اگر اس کو بی آئی کا نام لیتا ہے کہ ایکس کے ایلیمنٹ بی آئی میں ہے تو جو جو بیسس ایلیمنٹ ایکس کے ایلیمنٹ کو کنٹین کریں گے ان کی یونین سارے کے سارے ایچ کے برابر آئے گا یہ ہی ہم نے شو کرنا تھا کہ ایچ جو بھی اوپن سٹ لے لیں اس ٹاپولوجی ٹاو میں سے وہ بھی بیسیز ایلیمنٹ کی یونین میں لکھا جا سکتا ہے سلج. تو بھی اوپن سٹ لے。 جا سارے اوپن سٹ لےhdین اہد اوپن سٹ لے ایلیمنٹس اور بھی یہ ہم نے شور کرنا ہے اب چلتے ہیں دوسرے پروف کی طرف ایک سامار باز ایک ٹپالوجیکل سپیس ہے اور سی کولیکشن ہے ایکس کے ایسے اوپن سٹس کی سی ہمارے پاس ایکس کے اوپن سٹس کے کولیکشن ہے سچ دیٹھ کے ایکس کے ہر ایک اوپن سٹ کے لیے ہمارے پاس ایک کولیکشن میں سے ایک ایلیمنٹ سی ایسا ایکسسٹ کرتا ہے کہ وہ ایس کا سبسیٹ ہے اور ایس کے ایلیمنٹس کو کنٹین بھی کرتا ہے تو آپ نے شور کرنا ہے کہ یہ سی ہمارے پاس بیسز ہے ٹپالوجی کے لیے اب سب سے پہلے شور کریں گے کہ یہ سی جو کولیکشن ہم نے ڈیفائن کی ہے یہ ہمارے پاس بیسز ہے اس کے بعد ہم یہ شور کریں گے کہ اس کولیکشن سے جو ٹپالوجی جنریٹ ہوتی ہے اور ایکس کے اوپر جو ٹپالوجی ہے وہ دونوں سیم ہیں پہلے سٹارٹ کرتا ہم پہلے ہم شور کریں گے سی ایسا بیسز ٹپالوجی چونکہ ایکس ہمارے پاس ایک اوپن سیٹ ہوگا اور وہ اس کولیکشن سی کے ممبر ہوگا ہے سی ہمارے پاس کولیکشن ہے جو ایکس کے اوپن سیٹ کو کنٹین کرتی ہے کیونکہ ایکس ہمارے پاس ایک اوپن سیٹ ہے تو اس کا مطلق یہ کولیکشن ایکس کو بھی کنٹین کرتی ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایک بیسزجٹ کرتا واعج ہوتے س کا مطلق ایکس کے تمام elemente کے لئے بھی ہمارے پاس ایک بیسزجسٹ کریں گی سچ دیکھ ایکس کے ایلیمٹ اس بیس میں ہوں گے اور بیس سبسٹ ہوگی ایکس کا یہی بیس کی فرسز کنڈیشن تھی کہ ایکس کے تمام ایلیمٹ کسی ہیں کسی اس کولیکشن کے کسی نے کسی ممبر میں ہوں اور وہ ممبر ایکس کے ایلیمٹس کو کنٹین کرتا ہو اور ایکس کا سبسٹ بھی یہی فرسز کنڈیشن تھی بیسز کی فرس کنڈیشن آف بیسز ساتسکوائب یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ basis element ان کی اس collection کے elements کی union نہیں تو سارے کا سارا x آتی ہے second condition تھی کہ اگر element if اگر کوئی element دو basis element کی intersection میں آ جائے تو اس کے لئے بھی ایک ہمارے پاس base ہونی چاہیے اب c1 اور c2 دونوں اس collection c میں ہیں اور یہ c collection x کے open sets کی collection ہے اس کا مطلب c1 اور c2 ان دونوں کی intersection وہ بھی ایک open set ہوگا c1 c2 belongs to the collection c اور c ہمارے پاس open sets کی collection اس کا مطلب c1 intersection c2 وہ بھی open set ہوگا اور وہ بھی collection میں ہوگا اب جو بھی member اس collection میں ہے اس کے لئے یہ criteria hold کرتا ہے کہ اس کے لئے ہمارے پاس ایک base access کرتی ہے اس کا مطلب اس collection کے members کے لئے for all x belongs to c1 intersection c2 there exist a base c3 in the collection c such that اس intersection کی set کے تمام members اس base c3 میں ہیں اور یہ base subset ہے c1 intersection c2 کا اس criteria c1 intersection c2 اس کے تمام members کے لئے ہمارے پاس ایک base لازمی طور پر access کرے گی کیونکہ یہ اس collection میں اس collection کی criteria hold کرتا ہے اور وہ base c1 intersection c2 کے members کو contain بھی کرے گی اور c1 intersection c2 کا subset بھی ہوگی یہ سیکنڈ generation تھی basis کی تو اس کا مطلب c is a base یہ collection basis تو ہے اب ہم نے یہ شروع کرنا ہے کہ اس collection سے جو topology generate ہوتی ہے لیٹس اگر اس کو tau prime کہہ دیں اور x کے اوپر جو topology tau ہے یہ دونوں برابر ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے tau کو tau prime کا subset show کریں گے اور tau prime کو tau کا subset show کر دیں تو ہمارے پاس یہ دونوں topologies equal آجائیں تو لیٹ کر لیتے ہیں ایچ belongs to tau اگر ہم show کر دیں کہ اچ top prime میں بھی ہے تو اس کا مطلب tau subset ہو جائے گا tau prime اگر اچ topology tau میں ہے اور tau چونکہ بیسس سے generate ہوئی تو اس کا مطلب for all x in h there exist a base b in b such that x belongs to b and b is a subset of a کہاں بھی چونکہ ہمارے پاس basis element c ہیں تو ہم اس کو c سے show کریں گے such that x belongs to c and c is a subset of h x topology tau میں open ہے چونکہ topology tau میں جو سارے کے سارے open set وہ اس collection c میں بھی open ہے تو اس collection کے اوپر جتنے بھی open sets ہیں ان کے لئے ہمارے پاس ایک base exist کرتی ہے اور وہ base set کا subset بھی ہے تو اس کا مطلب اگر h topology tau میں open ہے تو h collection c میں بھی ہوگا اور collection c کے ہر element کے لئے ہمارے پاس ایک base c exist کرتی ہے اس collection c میں سے such that اس set کے تمام element اس collection میں سیٹ سی میں اور سی سب سیٹ ہے ایچ کے اب جو topology generate کرتے ہیں ہم basis سے اس کی definition یہ ہے کہ ایچ topology tau member کب ہوگا جب ایچ کے تمام element کے لئے ہمارے پاس کو base exist کریں اب ایچ top prime میں کب جائے گا جب ایچ top prime میں کی exist کریں یعنی کہ اس case میں ہمارے پاس top prime کی بیسس سی ہیں تو ایکس اس base میں ہو اور وہ base subset آجائے ایچ کا یہی correct area یہ condition جہاں پہ hold ہو رہی ہے کہ ایچ کے تمام element اس base c میں ہے اور c subset ہے ایچ کا مطلب ایچ top prime اس میں اوپن ہے یعنی top prime c کی بیسس سے generate ہونے پہ topology تو یہ اس کا مطلب ایچ top prime میں اوپن تھا اور ایچ top prime میں اوپن ہوگا اس کا مطلب ایچ top is a subset of top prime اب ہم شو کریں گے کہ top prime وہ بھی top کا subset ہے تو لیٹ کر لیتے ہیں کوئی اوپن سیڈ لے لیتے ہیں w belongs to top اب w top prime کا member ہے top prime اس collection c سے generate ہونے والے topology تو اس کا مطلب جو topology جو member top prime کا ہوگا وہ ان کے union کی فرم میں ہوگا basis element کی union کی فرم میں ہوگا جو ہم نے فرس تیرم کیا ہے اس کے سارے کے سارے اوپن سٹس اس collection میں جتنے بھی اوپن سٹس ہیں وہ x میں سارے کے سارے اوپن ہیں یعنی کے w جن اوپن سٹس کی union ہوگی w ہمارے پاس union ہوگی basis element کی c کی basis element کی تو چونکہ یہ سارے کے سارے x میں اوپن ہیں تو اس کا مطلب w جو کہ ان کی union ہے وہ بھی x میں اوپن ہوگی تو اس کا مطلب w topology top میں بھی اوپن ہوگا تو یہاں سے top prime is a subject of top تو ان دونوں equations کو ہم compare کرتے ہیں تو اس کا مطلب top is equal to top prime دونوں topology is same اس کے بعد تیسرا theorem دیکھتے ہیں let b and b prime be basis for topologies tau and tau prime کس سیٹ کے اوپر tau اور tau prime دو basis ہیں tau tau and tau prime دو topologies ہیں جو کہ basis سے generate ہوتی ہیں b اور b prime سے تو ان دونوں بھی یہ دونوں ایک statements equivalent ہیں tau prime is finer than tau یعنی کہ tau is the subset of tau prime اور x کے تمام element کے لیے اور وہ تمام basis جو x کو contain کرتے ہیں x کے element کو contain کرتے ہیں ان کے لیے ایک اور basis b prime جو کہ b prime میں ہوگا کس طرح کا یہ x کے تمام elements b prime base میں ہوگا اور وہ base اس b کا subset ہوگا x belongs to b and b is a subset of capital b اس کے elements کے لیے ایک base b prime capital b prime میں ہوگا یا x کے elements اس basis b prime میں ہوگا اور وہ b prime سب سیٹ ہوگا بھی تو سب سے پہلے نمبر پہ one implies two یعنی کہ ہم سپورز کرتے ہیں کہ tau prime is finer than tau tau is a subset of tau prime اب ہم نے شو یہ کرنا ہے اس condition کو لے کے یہ ہمیں given اس کو لے کے ہم نے شو یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایک base b prime exist کرتی ہے کہ اس پہ یہ جیس ہوت کرتے ہیں تو let x belongs to x and x belongs to b and b is a subset of capital b تو x capital x کا element ہے اور یہ basis جو بھی basis اس کے element کو contain کرتی ہیں اس کے لیے ہم نے ایک اور basis define کرنی ہے b prime جو کہ اس base b کا subject اب بی open ہے بی اس basis میں belong کرتے ہیں اور چونکہ basis topology ہمارے پاس tau generate ہوتی ہے تو اس کا مطلب بی اس topology top میں بھی open ہے اس کا مطلب بی اس topology top بی topology top میں open ہے چونکہ top subset tau prime کا جس کا مطلب بی top prime میں بھی open ہے as to is a subset of top prime اگر بی top prime میں open ہے تو ग्राइम के तमाम elements के लिए हमारे पास ऐसी base exist करती है B prime in B such that X belongs to B prime and B prime is a subset of B B एक open set है, टाउप प्राइम का इसका मतलब इस open set के तमाम element के लिए इसकी bases में से एक base exist करेगी such that इस set के تمام ایلیمنٹ اس بیسز میں ہوں گے اور وہ بیسز اس سیٹ کا سبسیٹ ہوگی تو یہی ہم نے شو کرنا تھا کہ ایکس کے تمام ایلیمنٹ کسی بیسز بی پرائیم ہے اور بی پرائیم بی کا سبسیٹ ہے اب ہم سیکنڈ کنڈیشن کو سبوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹرو ہے اب اس سے ہم شو کریں گے کہ تو پرائیم اس فائنگ دن تو یعنی تو سبسیٹ آف تو پرائیم یہ ہم نے شو کرنا اگر ہم اس کا کوئی اپن سیٹ لیں اور اس کو اس میں شو کر دیں تو اس کا مطلب ٹو سبسٹ ہو جائے گا ٹو پرائیم تو لیٹ کل لیتے ہیں ایج بلونگ اس ٹو کا میمبر ہے اور ٹو طبالوجی جنریٹ ہوئی ہے بیسز بی سے اس کا مطلب فر آل ایکس ان ایج دیر ایکسیسٹ ایلیمنٹ بی ان بی سچ ذاٹ x belongs to the base and base is a subset of h as topology tau میں tau generate ہوئی ہے bases کی collection b سے اس کا مطلب اس h کے تمام element کے لئے کوئی نہ کوئی base ہوگی تو base is h کا subset ہو اور وہ h کے element کو contain کرے اب اگر یہ criteria جب بھی true ہوگا یہ کیونکہ ہم نے suppose کیا suppose کیا تو اس کا مطلب جب بھی x کسی bases میں ہوگا تو اس کے لئے ایک اور base b prime exist کرے گی جو اس base b کا subset ہوگی اس کا مطلب x کسی b prime base میں ہوگا اور b prime base is b کا subset ہوگی اور b ہے b چونکہ h کا subset ہے اس کا مطلب x b prime base میں ہوگا اور b prime base h کا subset ہوگی اس کا مطلب h top prime میں open ہوگا h کو top prime میں open ہونے کے لئے یہی چاہیے تھا کہ h کے تمام element اس top prime جو bases ہیں ان میں موجود ہوں اور وہ bases h کا subset ہو تو اس کا مطلب h top prime میں open ہے تو اس کا مطلب h top میں open تھا اور h top prime میں open ہوگا تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں tau is a subset of top prime یعنی tau prime is finer than tau اور یہی ہم نے show کرنا تھا کرنے کے کچکِ ملہ federal ملہ